اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں اب کا ہسٹ عرفان شیخ سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد لطیف مغل سپکو ملازمین کا ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج الپاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سپکو سکھر کے زیر احتمام ادارے کی ممکنہ نجکاری اور ملازمین کو بے روزگار کرنے والی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی محمد بن قاسم پاک سے شروع ہو کر سکھر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی جہاں ملازمین نے دھرنا دے کر اپنا مطالبات کے حق میں فلک شگاف نارے بلند کیے احتجاجی ریلی کی قیادت یونین کے رہنما شجاعت علی گیمرو نے کی جبکہ دیگر رہنماوں نے خلیل احمد ڈوم کی جاوید ابباسی اشفاق محق اقیل احمد دیو نظر محمد میمن لالا نزا کر غلام مصطفیٰ اوان وہ دیگر شامل تھے مظاہرین نے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے رہنماوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیپ کو ملازمین ادارے کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ادارے کی نجکاری کی کوشش کر کے ان کی محنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ محکمے کی نجکاری کا منصوبہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ملازمین اس کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھائیں گے یونین کے رہنماوں نے خبردار کیا کہ اگر نجکاری کا عمل جاری رہا تو مرکزی قیادت کے احکامات پر مکمل طور پر کام بند کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی تمام ترزمناداری محکمے کی انتظامیاں پر ہوگی موسیقی 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 موسیقی